اسلام علیکم آج آپ کو یہ پڑھانا ہے کہ کنٹینی اور بریک کیورڈ میں کیا فارک ہوتا ہے اب دیکھیں ہم یہ تو آپ کو پہلے بتایا کہ جیسے فار لوپ ہے اس میں آپ فار میں انیشل بلوک بھی نہ لکھو کنڈیشن بھی نہ لکھو پھر انکریمنٹ ڈکریمنٹ والا بلوک بھی خالی چھوڑ دو تو پھر ایک قسم کی انفائنائٹ لوپ بن جاتی ہے نا تو آپ نے انفائنائٹ لوپ یوزنگ فار بنانا ہے تو آپ پیسے لکھ لو ٹھیک ہے پھر لوپ کے اندر ہم نے یہ کچھ کوڈ لکھا ہوا نا اب یہ ایرو سائن سے آپ کو ایڈیا ہو رہا ہے کہ لوپ میں جب کنٹینیو سٹیٹمنٹ ایکزیکیوٹ ہو نا کنٹینیو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوپ کا جو باقی کوڈ بچ گیا نا یہ وہ نہ چلاو بس یہیں سے لوپ کی اگلی ویلیو پہ چلے جاؤ نا کنٹینیو کا یہ مطلب ہے کہ یہیں سے ہی واپس چلے جاؤ لوپ کو اگلی دفعہ چلانے کے لیے نا نیکس اس کی چکر کے لیے اور بریک کا مطلب ہے کہ یہیں پر ہی لوپ کو بریک کر کے نہ لوپ سے فاراں باہر آجو یعنی کنٹینیو اور بریک دونوں کا یہ کام ہے کہ اس کے نیچے والا کوڈ ایکزیکیوٹ نہیں ہوگا یعنی کنٹینیو ایکزیکیوٹ ہونے سے بھی نیچے والا کوڈ سکپ ہو جائے گا لوپ کا بریک سے بھی لوپ بریک کے نیچے والا کوڈ سکپ ہو جائے گا لوپ کا لیکن کنٹینیو کیا کرتا ہے لوپ کو اگلی دفعہ چلاتا ہے یعنی مزید چلے اپنی کنڈیشن دیکھ کے نا کہ یہ ڈرو ہے تو مزید چلے بریک کا یہ کام ہے کہ نہیں یہ نیچے والا کوڈ بھی سکپ ہو جائے پلس لوپ سے باہر بھی آ جائے نا پود ہم کہتے ہیں انٹر ہم نے کوئی انٹیجر انٹر کیا نا لوپ کے اندر داخل ہوگا ہم نے دیا زیرو تو زیرو پرسنٹو ہمارا کیا آنسر آئے گا زیرو پرسنٹو ہمارے پاس زیرو آئے گا نا زیرو ریمینڈر اور زیرو ایکوشن تو زیرو ایکوشن تو زیرو تو دوبارہ سے لوپ چل گئے نا پھر ہم لکھتے ہیں چلو ہم نے وان دیا وان پرسنٹو وان آیا وان ایکوال ٹو زیرو فالس تو یہ والا اف تو نہیں چلا نا اب ہدار آ جائے وان پرسنٹ تھری ایس ایکوال ٹو وہ بھی وان ہے تو یہ بھی نہیں چلا یعنی دونوں اف نہیں چلے نا اس کا وان آنسر آیا اس کا بھی وان آنسر آیا تو وہ زیرو کے ایکوال نہیں ہے تو نہ یہ چلا نہ یہ چلا تو میسیج آئے گا آئی ایم ان لوپ اور سین اور انٹر انٹ یہ میسیج دوبارہ سے آئے گا نا اب ہم دیتے ہیں ٹو پرسنٹ ٹو کیا آیا زیرو تو زیرو ایکوال ٹو زیرو کنڈیشن ٹرو ہو گئی تو کنٹینو تو جب آپ ٹو دیں گے تو دوبارہ میسیج آئے گا انٹر انٹ پھر ٹو دیں گے پھر میسیج آئے گا انٹر انٹ یعنی یہی سے آپ واپس ہو گئے نا اس کے بعد جب آپ اس کو تھری دیں ٹھیک ہے تو تھری پرسنٹ ٹو تو زیرو کے برابر نہیں ہوتا نا تھری پرسنٹ تھری زیرو آیا اور زیرو ایکوال ٹو زیرو ٹرو کنڈیشن ہوئی تو بریک کیورڈ ایکزیکیوٹ ہوا نا تو تھری دینے پھر آپ نے کہا انٹر انٹ آپ نے تھری دیا یہ ایف نہیں چلا یہ والے ایف چل گیا فورا ہی لوپ سے باہر آگئے میسیج آئے گا تھری پھر کیا میسیج آئے گا آئی ایم آؤٹسائیڈ آف لوپ اچھا اگر فور دیتے ہیں فور پرسنٹ ٹو زیرو تو دوبارہ پھر لوپ کے اندر چلے گا اچھا اب اگر نائن دیتے ہیں تو نائن پرسنٹ ٹو تو زیرو جو آپ نہیں آتا لیکن نائن پرسنٹ تھری کیا ہوا وہ ہمارے پاس جو ہے وہ ہمارے پاس نائن پر زیرو ریمنڈر آیا تو زیرو پہ ہمارا بریک چلے گا تو ہم لوپ سے باہر آ جائیں گے اچھا کر سکس دیں اب سکس دیکھیں ٹو پہ بھی ڈیوائیڈ ہوتا ہے تھری پہ بھی ڈیوائیڈ ہوتا ہے لیکن ہم نے کیا کیا ہے انہیں ٹو کی ڈیوائیڈ کو پہلے چیک کر رہا ہے نا تو سکس پرسنٹ ٹو کیا ہوا تو زیرو ریمنڈر آیا انہیں سکس دینے ان کی ویلی سکس دینے پہ ہمارا کنٹینیو چلے گا چونکہ اس نے یہ کنڈیشن ٹرو ہوئی زیرو اکوٹو زیرو اور یہی سے ہم واپس ہوگا نا تو اگر یہ نہ چلتا تو پھر ہم یہاں سکس پرسنٹ ٹھری چیک کرتے ہیں نا تو ان کی ویلی سکس دینے سے چونکہ پرسنٹ ٹو پہلے ہو رہا ہے پرسنٹ ٹھری بعد میں ہو رہا ہے اس لیے یہ کنٹینیو کیورڈ چلے گا سکس کے کیس میں بریک کیورڈ نہیں چلے گا چونکہ یہ پہلے چل گیا تو اس نے چل کے یہی سے ہی اس کو واپس بھیج دیا نا کہ سکس پہ ایسے ہوگا تو یہ ہے یعنی اگر ہم لوپ کو توڑ کے باہر آ جائیں تو بریک لگائیں گے اگر ہم چاہتے ہیں نا لوپ اس ٹائم کے لیے آدھی ٹوٹ جائے نا یعنی کہ اس ٹائم کے لوپ کا اتنا کوڈ تو چل گیا لیکن نیچے والا کوڈ سکپ ہو جائے پلس لوپ میں کے اگلے کاؤنٹ پہ چلے جائیں تو پھر ہم جو ہم نے کنٹینیو کیورڈ جو ہے یہ کوڈ میں لکھتے ہیں یہ ہے بڑے امپورٹنٹ ہیں ان کی نا ٹرکی ویے میں یوز ہوتے ہیں لوپ کے اندر ان کا یوزیج ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے